بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ڈیچرز پیرنس تمام دکھنے والے ویورز دو ہزار اکیس کے بورڈز امتحانات ہو تو رہے ہیں لیکن مشکل ہی ہو رہے ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بھی مشکل بنائی رکھی کہ امتحانات نہیں ہونے چاہیے طلبہ کو پرموٹ کیے جانا چاہیے امتحانات کینسل کیے جائیں احتجاج بھی کرتے رہے دوسری طرف ایڈوکیشن منسٹرز سپیشلی جو شفقت محمود صاحب اور باقی جو جتنے بھی سبائی ایڈوکیشن منسٹرز وہ بزت تھے امتحانات لینے پہ لیکن اب جو اس وقت موجودہ جو سیچویشن بن چکی ہے کرونا کیسز کے جو حالات نظر آ رہے ہیں ان سی او سی کی اپنی میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ہر روز میٹنگز ان کی ہو رہی ہیں لیکن جو میٹنگز کے اندر جو جو فیصلے ساتھ ساتھ وہ لے رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کیوپر کے آج کیسز اتنے رپورٹ ہوئے آج کیسز اتنے رپورٹ ہوئے اب جو لیٹسٹ اناؤنسمنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے پرموشن اور امتحانات کینسیلیشن کے حوالے سے ان سی او سی کیوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے اور صرف ان سی او سی کیوپر نہیں بلکہ ایڈوکیشن منسٹرز کیوپر میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دوں گا اس ویڈیو کے اندر پوری ویڈیو کو شار سی ویڈیو کو دھیان سے سنی اور چینل پر نہیں ہے تو آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں سبسکرائب نہیں کی ہوئے تو لازمی کر لیں خان ٹیچنگ کو کیونکہ یہاں سے آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ انفرمیشن جو آپ کے امتحانات کے ریلیٹڈ ہو ویکیشنز کے حوالے سے ہو کرونا سیچویشن کے حوالے سے ہو انسی او سی کی میٹن ہوں یا سٹیڈی ٹپس اینڈ ٹرکس ارننگ اور لننگ فری ٹائم سٹوڈنٹس کے لیے وہ ساری آپ کو یہاں سے پروائیڈ کی جاتی ہیں تو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں آپ کا اپنا فائدہ ہوگا ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ انسی او سی جو ہے اس کے اوپر اس لحاظ سے پریشر بن چکا ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو کرونا کیسز کی جو رپورٹ جا رہی ہے وہ خوفناک جا رہی ہے ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ریکارڈ اضافہ اس طرح نہیں کہ پانچ پرسنٹ چھے پرسنٹ ایسے ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جن کے پورے صوبے کے اندر ایک نام ہے جس طرح کراچی دیکھنے پشاور ہے راولپنڈی ہے یہاں پہ کیسز جو ہیں وہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں ٹونٹی پرسنٹ سے بھی اباب ہو چکے ہیں اسی وجہ سے جو اوورال پاکستان کی جو کرونا وائرس کی شرح ہے وہ سکس پوائنٹ فائیو پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے دوسری طرف پرموشنز کے حوالے سے یہ ایک تجویز جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ جو طلبہ و طلبات جن کے امتحانات جو ہیں وہ تو ٹینتھ کے ٹویلتھ کے نزدیک ہیں جن کے ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے جن کے قریب ہیں اس ویک میں ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ بچ پائیں کہ ان کے امتحانات سے وہ بچ پائیں ان کو پرموٹ کر دیا جائے لیکن جو امتحانات ویدن ون منتھ ہیں یعنی ایک مہینے کے بعد ہیں جس طرح نائتھ کے امتحانات ہوں فرسٹ ایر کے مجارٹی میں ایکزیمز ہوں وہ اگست کے انڈ پہ رکھے گئے ہیں وہ اب یہاں پہ جو سیچویشن بنتی نظر آ رہی ہے سیچویشن اس لحاظ سے ہے کہ ڈیلی بیسز پہ کرونا وائرس کی فورت ویو میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اب جو فیصلہ سامنے آ سکتا ہے لاتری نکل سکتی ہے وہ نائتھ کی اور فرسٹ ایر کی ہے کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں کرونا کیسز کے اضافے کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو زیادہ عرصہ تک بند رکھنے کا دوبارہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے سندھ والوں نے کر لیا ہے ایک ہفتہ مزید ایکسٹینشن دے دی ہے دوسری طرف جو پنجاب ہے اکی پی ہے یہاں پہ بھی اگر اسی طرح وائرس جو میں اضافہ دیکھنے میں آیا تو صرف اور صرف جو امتحانات ویڈن ون ویکس ہوں گے یہ لیے جائیں گے باقی جو ہے ان سی او سی جو ہے وہ امتحانات نائت اور فرسٹ ایر کے کینسل کر کے طلبہ کی پرموشن کی لاتری پروانہ جاری کر سکتا ہے یہ ایک تجویز دی جا رہی ہے اس کے بارے میں اب حتمی فیصلہ ایڈوکیشن منسٹرز شفقت میمون صاحب سبائی ایڈوکیشن منسٹرز ان سی او سی ہیلتھ منسٹرز مل کر کرنا ہے لیکن جو تجاویز دی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر اسی طرح اضافہ دیکھنے میں آیا تو ہو سکتا ہے نائت اور فرسٹ ایر کو ایک بار پھر جو ہے وہ پرموٹ کر دیا جائے اور اس سے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے جو نیکسٹ ایر امتحان ہوگا وہ دسویں اور بارویں کا جسہ اس سال ہو رہا ہے سیم اسی کرائیٹریا کے اکارڈنگ ہوگا انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوگئی ہے جو بھی ہوگا وہ آپ تمام طلب ہو کے حق میں بہتر ہوگا ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والی ویورز کو ہمیشہ کمیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دو میں ضرور یاد رکھیے گا thank you very much